حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سات سوال اور اللہ تعالیٰ کا ایک ہی جواب حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ پاک سے دریافت کیا کہ یا اللہ میں نے الواح میں سے یہاں الواح سے مراد وہ تختیاں ہیں جن پر تورات مقدس کو لکھا گیا تھا ایک ایسی عمت کے بارے میں پڑا ہے سوال نمبر ایک کہ جو نیکی کا حکم کرے گی اور پرائی سے رکھے گی یا اللہ وہ عمت میری عمت ہو اس پر اللہ پاک نے فرمایا وہ میرے احمد کی عمت ہوگی سوال نمبر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انواح سے مجھے ایسی عمت کے بارے میں پتا چلا ہے جو آئے گی تو سب سے آخر میں لیکن جنت میں سب سے پہنے جائے گی یا اللہ پاک وہ میری عمت ہو اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تو میرے احمد کی عمت ہو سوال نمبر تین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ امت اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کو دن میں یاد کر لے گی اور جب چاہیں گے اس کو دل سے دیکھ کر پڑھ لیا کریں گے لیکن دوسری امتیں تو کلام اللہ کو دیکھ کر پڑھتی ہیں اور اگر کتاب کو ہٹا لیا جائے تو انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا یا اللہ پاک یہ میری امت ہو اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تو میرے احمد کی امت ہوگی سوال نمبر چار حضر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ امت تمام کتابوں پر ایمان لائے گی اور وہ کافروں اور گمراہوں سے کتال یعنی جہاد کریں گے یا اللہ پاک یہ امت میری امت ہو اس پر اللہ نے فرمایا وہ تو میرے احمد کی امت ہوگی سوال نمبر پانچ حضر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ پاک وہ ایک دوسرے کے نظرانوں اور صدقات کو آپس میں ہی باٹ لیا کریں گے یعنی امیر لوگ غریبوں کو صدقہ دے دیا کریں گے حالانکہ دوسری امتوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے صدقات کو آپ کی طرف سے آ کر آگ جلا دیتی ہے جو اس کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے اور اگر آگ نہ جلائے تو اس کو دوسرے چرند پرند کھا لیتے ہیں اور انہیں کھانے کی اجازت نہیں ہوتی یا اللہ پاک یہ امت میری امت ہو اللہ پاک نے فرمایا وہ تو میرے احمد کی امت ہوگی سوال نمبر چھے حضر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ پاک اگر وہ ایک نیکی کا ارادہ کریں گے اور ابھی وہ نیکی بھی نہیں کی ہوگی تو انہیں ایک سواب ملے گا اور اگر وہ کوئی نیک کام کریں گے تو دس وہ نہ سواب بلکہ سات سو حصے تک انہیں سواب ملے گا یہ امت میری امت ہو اللہ پاک نے فرمایا وہ تو میرے احمد کی امت ہوگی سوال نمبر سات حضر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ ایک دوسری کی شفاعت کریں گے اور دوسری لوگ بھی ان کی شفاعت کریں گے یا اللہ پاک وہ امت میری امت ہو اس پر اللہ پاک نے فرمایا وہ تو میرے آحمد کی امت ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری جواب یہ سب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوتا دیئر ویورس اس ویڈیو سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کس طرح ہماری امت کو اللہ پاک نے دوسری امتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ آسانی آتا کی ہیں اور تو اور انعام بھی بہت زیادہ آتا کیا ہے کہ یہ امت آئی تو سب سے بعد میں ہے لیکن جنت میں سب سے پہنے جائے گی اور اس طرح کی اور بھی بہت سے آسانیاں کی ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ پاک کا شکر ادا کریں عبادت کے ذریعے اپنے اللہ پاک کو راضی کریں ہر وقت اپنے اللہ پاک سے اپنی ضروریات کو مانگیں کیونکہ وہ در ایسا ہے جو کسی کو ٹھکراتا نہیں بلکہ ہمارے مالک کو تو ایسے بندے اچھے لگتے ہیں جو کہ صرف اسی سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے اور اب میں ملوں گا انشاءاللہ اسی طرح کی ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ